اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں ہم ہیری ایسے ہوں گے ہم دار رہے ہیں پائیوں کے اوپر گرم مسالہ ہم نے بنایا ہے جی بڑے پائے اور ایک پہلے بات بتا دو کہ یہ بنائے تھے میں نے گرمی کے موسم میں مناسب مسالوں کے ساتھ سردی میں آپ مسالے زیادہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں چپ چپے بہت ہی مزیدار صبح دوپیر شام کھائے جانے ویدے پائے آئی ہوپ آپ سب کو پسند ہوں گے اور جن کو نہیں پسند ان کو بھی کھانے چاہیے چونکہ بہت ہیلی فوڈ ہے اچھا جی پائے میں نے لیے تھے ڈیڈ سے دو کلو کے درمیان یہ میٹ تھا درمیانے پیس میں کٹ کر لیے تھے اور صرف نلی کی تھوڑی ہڈی جوتی ہے وہ بڑی تھی باقی سب چھوٹے چھوٹے پیسے سے اس میں میں نے ایڈ کیا دو پیاس دو لیسن کے جوے جوے مطلب گٹھی ہیں اور تین بڑے مارٹر اب کھڑے مصالوں میں میں نے ایڈ کیا تیز پتہ تھا ہلڈی تھی کالی مرچ ہے لونگ ہے زیرا ہے سرح مرچ ہے دنیا پاورڈر ہے دنیا کراش تھا ٹھیک ہے دارچینی کییک سٹیک ہے تین چار سبز علاچیاں ہیں دو دارچینی اور تھوڑا سا بادیان کا پھول یہ سارے مصالے ایڈ کرنے سے اس میں بلکل بھی فیس نہیں آئی کنفرم بات ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس میں پانی آئیڈ کر لی اتنا کہ جس میں یہ گل جائے تھوڑا سا اس سے اوپر لیول رکھ کے پانی کا چونکہ ہم نے اس کو 40 to 45 منٹ ویٹ دینا ہے ٹھیک ہے جی آپ اپنے کوکر کے حساب سے اس کا لیول چیک کر کے پھر پانی آئیڈ کریں بہت زیادہ اوپر تک نہیں آئیڈ کرنا لین جی 40 منٹ میں ہمارے پائے بلکل ریڈی ہو چکے تھے علاقے اس ٹائم میں میں نے صرف چیک کرنے کے لیے اوپن کیا تھا کہ کیا کنڈیشن ہے باہرحال پائے بہت مزے کے گل چکے تھے اب اس کے بعد میں نے گوشت کو لیول کر لیا اور جو اس کا مسالہ تھا اٹ کیا تھا مطلب لہسن، ادرک، لہسن، ٹماٹر اور پیاز وہ میں نے لیول سے چلنی میں جو نکل سکتا تھا وہ نکال لیا تاکہ اچھے سے بنائی ہو جائیں اب میں بہت سیمپل سیمسالوں کے ساتھ آپ کو اس کا مسالہ بتا رہی ہوں کہ اس میں ہم کیا ایڈ کریں دوبارہ سے کوئی پیاز لیسن نہیں جا رہا تھوڑا تھا میں نے آئیڈ لیا تھا اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا تھا ادرک آئیڈ میں نے کم لیا تھا چونکہ پائے کے اندر اپنا روگن بھی ہوتا ہے دوسرا یہ کہ جو میں موسم جو ہے لیک میں نے گرمی کے موسم میں یہ بنائے تو اس کے حساب سے میں نے اس میں پھر آئیڈ کام رکھا تاکہ کھانے میں آسانی ہو ڈائجسٹ کرنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے جی گرمی کے موسم میں یہ آلڑی گرم چیز کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑے فی ادرک لال ہوئی اس میں میں نے ثابت یہ گول مرچی جو ہوتی ہے تڑکے والی یہ ڈال دی اس کے بعد جو مسالے تھے میں نے علیدہ سے کیے تھے پیاز لیسن ٹوماٹر یہ میں نے نکال کے میٹ میں سے جو سیپرٹ سے میں نے یہنی میں سے نکال لیتے چلنی کے ساتھ وہ میں نے ایڈ کر کے ان کو بھون لیا اگر یہ سارے مسالے گوشت کے ساتھ میں بھونتی زیادہ ٹائم بھی لگتا اور اس میں یہ کہ گوشت کے گلنے کا بھی ڈار تھا تو ان کو میں نے اچھے سے میش بھی کر لیا ٹوماٹر جو کھڑے کھڑے تھے اور اس کے بعد ان کو میں نے بھون لیا اس کے بعد میں نے اس میں ڈالی کالی مرچی خوشت دنیا پاورڈر نہیں ہے کراش ہے ٹھیک ہے اور پاورڈر ڈالیں گے تو وہ فوراں جل جائے گا اور اس کے بعد سرخ مرچی جو ہے نا کشمیری مرچ کلر والی وہ ڈالی اس سے بلکل ایک دو دفعہ ہلا کے اس کے بعد میں نے فوراں سے اس میں پائے ایڈ کر دیئے اور ان کی اچھے سے ہم نے بنائی کر لینی ہے سب کو پتا ہے جب آئل سپرٹ ہو جائے تو بنائی کمپلیٹ ہو جاتی ہے دیکھیں اب میں نے جو پہلے سے مسالہ بھون لیا تھا اس کی وجہ سے میرا یہاں پہ ٹائم بچ گیا آرڈی پائے گلے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہی آئل سپرٹ ہوا تو میں نے اس میں یہنی ایڈ کر دی یہنی کو جو اس کا شوربہ کہہ لیں کیونکہ ہم نے اس میں بھی مسالے ایڈ کی ہوئے ہیں اس ٹائم پہ ہم نے مسالوں کا دھیان رکھنا ہے کہ اتنے پھر مسالے ہم نے ایڈ نہیں کرنے اگر مسالے آپ کو مرچی نمک کم لگے تو اس ٹائم پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے اپنی فیملی کے حساب سے مسالے ایڈ کیے تھے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں بیسک مسالے یہی ہیں یہنی چھان کے ڈالنی ہے چھان کے مین نتھار کے تاکہ اس کے اندر جو گوشت کی کرشیاں وغیرہ ہوتی ہیں یا کالی مرچی ثابت لونگ ثابت جو نکل سکتا ہے وہ نیچے بیٹھ جائے ٹھیک ہے جی تو پھر ہم نے وہ یہنی گوشت میں اٹ کی اس کو پہلے فل فلیم پہ اور پھر لو فلیم پہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے ابالت لیا اور ہمارے پائے ہوگے تیار بغیر دہی کے اور بغیر ایکسٹرہ مسالوں کے ہیک سے پاک چپ چپے لیس دار مزے دار آپ بھی ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بھی یقینات سانت آئیں گے سردی کے موسم میں میں نہ آئیں تو تھوڑے سے گرم سالے مزید ایڈ کر لیں اس ٹائم پہ میں نے اس میں گرم سالہ ایڈ کر لیا تھا اوپر مسالہ بنتے ہوئی میں نے ایڈ نہیں کیا یہاں پہ ویڈیو تھوڑی سی میس ہوگی سٹارٹ میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ مسالہ ہم نے ڈونگے کے اوپر ہی ایڈ کر لیا تھا سرونگ یقینات آپ کو بھی یہ پائیوں کے عسام سی ریسپی پسند آئی گی لائک سبسکرائب شیئر مزٹ دومیات رکھیں رافیز